موسیقی آساف شکن انتظار کے بعد منگل کی شام سپریم کورٹ نے چودری پرویز الہی کو پنجاب کا جائز بنیادوں پر منتخب ہوا فزیر اعلیٰ قرار دے دیا ہے مذکورہ فیصلے نے شاز ہی کسی شخص کو حیران کیا ہوگا فل کورٹ بنائے جانے کی استدار رد ہو جانے کے بعد ایسا ہی فیصلہ متوقع تھا یہ متوقع نہ ہوتا تو تحریک انصاف کے چند رہنما اور کارکن سپریم کورٹ کے آہاتے میں امید بھرے جوش کے ساتھ جمع ہونا شروع نہ ہو جاتے چند شواہد کی بنیاد پر میں یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ حکمران اتحاد میں شامل وزراء کی اکثریت کو بھی ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی سیاسی معاملات میں قلیدی کردار قانونی مشغافیہ نہیں برسر زمین حقائق ادا کرتے ہیں تحریک انصاف سے باغی ہو کر جن عراقین نے حمزہ شہباز شریف کی حمایت میں وڑ دیا تھا عدالتوں سے لوٹے قرار پا کر اپنی نشستوں سے محروم ہو گئے ان سے خالی کروائی بیس نشستوں پر جو زمنی انتخابات ہوئے وہ تحریک انصاف کی پنجاب میں گج وجگر واپسی کا باعث ہوئے مسلم لیگ نون کا لڑکانہ تصور ہوتے شہر لاہور میں چار میں سے تین نشستیں تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدواروں نے جیت لیں ملکی سیاست کا دیرینا شاہد ہوتے ہوئے میں زمنی انتخابات کے نتائج آ جانے کے بعد یہ سوچنے کو مجبور ہوا کہ حمزہ شہباز شریف کو پرخلوس پیش قدمی دکھاتے ہوئے وزارت اعلیٰ کے منصف سے از خود مستعفی ہو جانا چاہیے تھا چودری شجاعت سے آصف علی زرداری کے ترلے محنتوں کے ذریعے لکھوائے خط کی بنیاد پر چودری پرویز الہی کے انتخاب میں گند ڈالنے کا ناٹک نہیں رچانا چاہیے تھا وہ مکڑ ڈھٹے رہے اور سپریم کورٹ کے آرٹیکل 63 کی بابت دیئے ایک حالیہ فیصلے کی بنیاد پر ہی اپنی حکمت عملی تیار کرتے رہے جماعتی سربراہ اور پارلیمانی پارٹی کے مابین فرق کو سپریم کورٹ کے اولین فیصلوں نے واضح انداز میں بیان نہیں کیا تھا قانون کی تشریح کی بنیاد پر اٹھائے سوالات مگر سیاست میں کام نہیں آتے عام پاکستانی کو کلیدی پیغام یہ مل چکا تھا کہ پنجاب کے ووٹرز نے تحریک انصاف کے لوٹوں کو رد کر دیا ہے وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر منتخب ہونے کے قابل بھی نہیں رہے حمزہ شہباز اور ان کی جماعت کو اس کلیدی پیغام پر توجہ دیتے ہوئے نئی حکمت عملی تشکیل دینا چاہیے تھی چودری شجاعت سے لکھوائے خط پر کامل انحصار نے مگر ان کا چھابہ پنجابی محاورے کے مطابق خالی دکھایا اخبار کے لیے لکھے کولم میں متوازی عدالت لگانے کا میں آدھی نہیں اس کی باوجود بس صد احترام یہ لکھنے کو مجبور محسوس کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو فل کورٹ کی استعداد قبول کر لینا چاہیے تھی اس کی بدولت آئین کے تریسٹھے والی شکی ہمیشہ کے لیے ایک مستند تعبیر میسر ہو جاتی اس زمن میں بیانوں اور پریس کانفرنسز کے ذریعے سپریم کورٹ پر دباق بڑھانا بھی لیکن ایک ناکس حکمت عملی تھی اسیاسی میدان میں کام نہیں آئی ہے مسلم لیگ نون کو پنجاب کے زمنی انتخابات کے دوران جس حیران کن شکست کا سامنا کرنا پڑا متعدد محققین کی جانب سے ہوئے سرویس نے مہنگائی کو اس کا بنیادی سبب ٹھہرایا ہے قابل بھروسہ ذرائع سے مجھے اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کو بھی ایسا ہی ایک سرویے محصول ہوا ہے وہ اسے اپنی جماعت کے تمام سرکردار اکین سے مگر شیئر نہیں کر رہے ان کے قریب ترین وفاداروں ہی کو اس کا علم ہے مہنگائی اگر مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک پر حملہ آور ہو چکی ہے تو شہباز شریف اور ان کے وزراء کو اس کے تدارک کے لیے تھوس اقدامات لیتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا منگل کے صوب ہوتے ہی لیکن بجلی کے وزیر خورم دستگیر خان گیس کے انچارج وزیر مسدق ملک کے ہمرا ٹی وی سکرینوں پر نمودار ہو گئے عوام کو یہ خبر سنانے کے نومیمبر کے آغاز تک بجلی کے ایک یونٹ کے نرخوں میں بتدریج آٹھ روپے تک کا اضافہ ہو جائے گا ایسی بری خبر سنانے کے لیے ڈھٹائی والا حوصلہ درکار تھا یہ حقیقت تسلیم کرنے سے انتہائی متاسف شخص ہی انکار کر سکتا ہے کہ پاکستان کو دیوالیا سے بچاتی آئی ایم ایف کی رقم کی حصول کے لیے مذکورہ اضافہ ضروری تھا بہانمتی کا کمبہ دکھتی سیاسی حکومتیں مگر ایسے غیر مقبول فیصلے لینے کی متحمل ہو نہیں سکتی حکمران اتحاد اگر اگست دو ہزار تئیس تک حکومت میں رہنے کو بزد رہے گا تو مزید کئی ایسے فیصلے لینے کو مجبور ہوگا عام شہریوں کی بے پناہ اکثریت دیوالیا کے اسباب اور اواقب سے کامل بے خبر ہیں وہ کسی حکومت کی کارکردگی فقط اپنی روز مرہ زندگی کے حقائق سے جانتی ہے اور بے تہاشا پاکستانی اس گمان میں مبتلا ہیں کہ رما برس کے اپریل تک سب تے خیرہ کی فضا تھی عمران خان صاحب کو وزارت عظمہ کے منصب سے محلاتی سازشوں کے ذریعے فارغ کر دیا گیا تو لوڈ شیڈنگ کے طویل دورانیے نمودار ہونا شروع ہو گئے پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ آسمان کو چھونے لگے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ شروع ہو گیا اپنی مشکلات کا واحد ذمہ دار وہ حکومتی اتحاد کو ٹھہرا رہے ہیں ایسے عالم میں حکمران اتحاد کے پاس واحد حکمت عملی یہ بچی ہے کہ وزیراعظم قومی اسیمبلی کی تحلیل کا اعلان کرتے ہوئے نئے انتخاب کو آمادہ ہو جائیں نئے انتخابات کے نگرانی کے لیے جو عبوری حکومت قائم ہوگی وہ ٹیکنو کریٹس پر انحصار کو مجبور ہوگی آئی ایم ایف کو ہر صورت رام کرنا ہے اس کی بھی مجبوری رہے گا انتخابی موہم کے دوران عمران خان صاحب اور ان کے مخالفین کے لیے لازمی ہو جائے گا کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے عوام کو وضاحت سے بتائیں کہ حکومت سنبھالنے کے بعد وہ کون سے اقدامات متعارف کروائیں گے جو مہنگائی کے سہلاب کے آگے طاقتور بند باندھنے کے بعد وطن عزیز کے بازاروں کی رونک لوٹانے کو یقینی بنائیں گے اگر یہ ممکن نہیں تو سچ بیان کرتے ہوئے بھی عوام کو مشکل میں ساتھ دینے کو مائل کیا جا سکتا ہے نئے انتخاب کے انعقاد کے علاوہ جو بھی راہ اختیار کی جائے گی وہ محض عمران خان صاحب کے اقتدار میں لوٹنے کو ٹال تو سکتی ہے مگر اسے ناممکن نہیں بنا سکتی